السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو اللہ کو جو ناراض کرنے والے گناہ ہیں ان گناہوں میں شدید ترین گناہ ہیں زنا کرنا اللہ کو جو ناراض کرنے والے کام ہیں ان کاموں میں بدترین کام ہیں زنا کرنا یعنی اپنی پرائیویٹ پارٹ اور شرمگاہ کو ناجائز استعمال کرنا یہ اللہ کی نظر میں اتنا بدترین جرم ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اسی لئے حدیث پاک میں زانیوں کی جو سزا بیان کی گئی ہے اور زانی زنا کرنے والوں کی جو حالات جہنم کے بیان کیے گئی ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زنا کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اور جہنم میں جانے کے بعد ان کی شرمگاہوں سے اتنا غلیظ بدبودار گنڈا پانی نکل رہا ہوگا کہ جس کی بدبو سے دوسرے جہنمی بھی پناہ مانگ رہے ہوں گے اللہ ہم سب کی اس سخت ترین جرم سے حفاظت فرمائے اور وہ جہنمی اور زانی بھی اپنے گناہ سے اپنے اس پانی کی بدبو سے خود پریشان ہوں گے اتنا سخت ترین جرم ہے اس لئے ہمیشہ اپنے آپ کو اس جیسے جرم سے اور ایسے گناہوں سے بچانا چاہیے ورنہ دنیا کی ندامت اور دنیا کی لذت تو بہت مختصر ہے اور وہاں کی پریشانی بڑی طویل ہے اس کے باوجود آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنے کے باوجود کبھی کبھی گناہ ہو جاتے ہیں زنا ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں سے ایسے واقعات ثابت ہوئے ہیں گناہ شیطانی اور نفسانی تقاضیں کی وجہ سے انسان سے ہو جاتا ہے تو اگر کسی انسان سے شیطانی اور نفسانی تقاضیں کی بنیاد پر زنا ہو جائے تو پھر اس زنا کا کفارہ کیا ہے یاد رکھیں حدیث میں اور قرآن کریم کی آیات میں زنا کا الگ سے کوئی کفارہ ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کا پلان یہ ہے کہ جس بندے یا جس بندی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے اس کو اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے بہت ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اور اپنے آپ کو منحوس غلیز اور گنڈا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے حاضر کرے اور اپنی غلطی کا اللہ کے سامنے اقرار کرے کہ یا اللہ میں نے یہ تیرا بندہ ہو کر کے یہ تیری بندی ہو کر کے یہ کیا جرم کر لیا اور اللہ سے کہے کہ یا اللہ آج کے بعد میں پکا ارادہ اور عزم کرتا ہوں کہ اس جیسے غلیز اور گندے جرم کے قریب بلکل نہیں جاؤں گا اس طرح اللہ سے توبہ کرے دورکات نماز صلات و توبہ پڑھے پھر اللہ سے اپنے ان گناہوں کو یاد کر کر کے رکویشٹ کرے درخواست کرے منت سماجت کرے اللہ کو اپنے رو کو راضی کرنے کی کوشش کرے یہی زنا کا کفارہ ہے کہ توبہ کرے اللہ کو منا لے اور اپنے گناہ کی غلازت اور گندگی کو ختم کرنے کے لیے صدتیں کا احتمام کرے اور ایک خاص کام یہ بھی کرے کہ اپنا یہ جرم اور گناہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے بس خاموش رہے اللہ سے اپنی بات کرے اللہ کے سامنے اپنے جرم کا یہ قرار کرے اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی کے بھی جرم کو ضرور بھی ضرور محاف کرے گا یہی زنا کا کفارہ ہے تو ہمارے جنبھائیوں اور بہنوں سے اس طرح کے گناہ کا صدور ہو گیا ہے تو وہ نا امید نہ ہوں اللہ کے دربار میں سجدے میں سر رکھ کر کے منت سماجت کر کے بلک بلک کر جیسے ایک بچہ اپنی زد اپنی ماں سے منواتا ہے ویسے ہی اپنے رو سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیق مانگے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ ضرور معاف کر دے گا امید کرتے ہیں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ